آسوں کی نوٹ گم ہو جاتی ہے تو ہمیں رونا آتا ہے کبھی قبر کا عذاب یاد کر کے روئے ہیں کبھی روئے ہیں ہم کبھی روئے ہیں بتائیں بات سمیٹھتے ہوئے ایک آخری بات ایک آخری بات اللہ کرے دل پہ بات اثر کر جائے ہم نیک ہو جائیں پریزگار ہو جائیں متقی ہو جائیں اللہ کرے ہو جائیں پھر بھی جہنم میں کامیاب ہوں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اللہ اکبر آئیے اس ہستی کا ذکر سن لیں اس ہستی کا آخری بات کے طور پہ یہ جو کہتے ہیں عذاب سے کیا ڈراتے ہو ہمیں ہم تو یہ ہیں حرم وہ تو جس پر ساری سنیت ناز کرتے ہیں وہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضہ ایک مرتبہ قبرستان گئے حضرت سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں مولا مشکل کشا کے ساتھ قبرستان گیا تو علی مرتضہ نے قبرستان میں قدم رکھا اور سلام کیا تو قبر سے جواب آئی والیکم السلام جو ہی جواب سننا تھا میں نے جواب سنا علی مرتضہ نے کہا اے قبر والو کیا حال ہے تمہارا کیا حال ہے تو قبر سے آواز آئی علی پہلے تم بتاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہے علی مرتضہ نے فرمایا تم نے جو مال حلال و حرام کی تمیز کیے وغیر جمع کیا تھا وہ سب تمہارا مال تمہارے وارثوں میں بڑھ گیا تمہارے بال بچوں میں اور وہ عیش کر رہے ہوج موچ کر رہے حساب تم نے دے نا عیش وہ کر رہے میرے بھائیو کیا دنیا سے دل لگایا ہے بچے جو میں یہ نہیں کروں بچوں خیال نہ کروں بلکل سب کا خیال لیکن پہلے رب کا پہلے رب کا خیال اس کے بعد سب کا بچے جیتے جی نہیں ہوتے ماں باپ کو آچ کے مرنے کے بعد کون قبر پر آئے گا کون فاتح ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مالدانوں کے کروڑ پتیوں کے بچے ہیں شوے برات میں بھی باپ کی قبر پر نہیں جاتے ہیں اور کروڑ پتیوں کے رب پتیوں کے نہیں گریبوں کے بچے بھی نہیں جا رہے ہیں چھے چھے مہینے کے اندر قبر پلٹ جاتی ہے پھر کبھی برسوں کے بعد کبھی جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں تین چار لوگ مل کے فاتح پڑ رہے ہیں تو پوچھا میرے باپ سے تجھے کیا ہم دردی ہے کہ جو تُو یہاں فاتح پڑ رہا تو کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے تم نے یہ کیسے کہہ دی کہ میرے باپ سے تو کہا کہ نہیں یہ تو ہم یہاں دفن کر کے گئے تو کب دفن تین سال ہوئے کہا یہ تو چھے مہینے پہلے کی بات ہے یہ صورتحال ہے جو قوم جیتے جی آپ سے وفانک ہے اولاد کہا کہا پدا کرو لیکن اپنے لئے خود کچھ کرو خود کچھ کرو جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے مغفرت کی دعا کے لئے ترس جاؤ گے کس دنیا کے جی لگا رہے ہو دنیا سے زیادہ بھی کوئی دھوکے باز ہے دنیا سے زیادہ بھی کوئی اس لئے مکر کیا ہے اللہ کے لئے ٹائم نکالو یہ مت کہو مولانا نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا یہ مت کہو ناپاک اس لئے نماز نہیں پڑتا بہانے مت کرو جو مسلمان پاک نہیں رہ سکتا آقا فرماتے جو ناپاک رہے گا مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا نماز پڑھنا ہوگا مسلمان رہنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا ہوگا نماز آپ کہتے ہیں روزی نہیں ہے وظیفہ دو یہ نہیں ہے وظیفہ دو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں رسول اللہ آگ لگانا چاہیں اور آپ کہتے ہیں وظیفہ دو نماز کو چھوڑ کر کونسا وظیفہ کام آئے گا نماز کو چھوڑ کر کونسا تعویز کام آئے گا نماز کو چھوڑ کر کس کی دعا کام اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اللہ نیکوں کی دعا سے ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے دادا باپو دعا کرو فلان صاحب دعا کرو یہ سب نیک لوگوں کی دعا اپنی جگہ ہے لیکن آقا نے کیا فرمایا نماز نہیں پڑے گا تو نیکوں کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں کی جائے تیرا حصہ ختم ہو جائے گا میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں اگر سنی نمازی بن جائے واللہ ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ہمارے لئے اتنی دعا کر چکے ہیں کہ اب کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آقا نے ہمارے لئے عرفات کے میدان میں جب دعا کی تو بتقاضہ بشیریت دعا کرتے کرتے ہاتھ تھک گئے ہاتھ نیچے کر لیا مگر دعا ختم نہیں کی دعا کرتے رہے اتنی دعا کی مگر قیت لگا دی نماز نہیں پڑے گا نیکوں کی دعا میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہو نماز پڑھو برکتیں ملے سب کی دعا لے رہو حضور کی دعا کتنی عظیم ہے انایت کا جوڑا اجابت کا صحرہ دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعا محمد مولا علی مشکل کشاہ نے فرمایا تمہاری اولاد مال پر غوج موج مستق کرے عیش و مستی میں ہیں اور تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آ کر بس گئے ہیں میرا گھر میرا گھر میرا مکان میرا مکان میری دکان سب دوسروں کا ہو گئے اور تمہاری بی بیوں نے بیوہ ہونے کے بعد اوروں سے شادیاں کر لی اس سے زیادہ بھی کچھ بتاؤں اتنا کافی نہیں ہے اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے تو قبر سے آوازہی حضرت سید ابن مسیب فرماتے ہیں قبر سے آوازہی علی ہمارا کیا پوچھتے ہو جن بالوں پر بڑا ناس تھا سب سے پہلے وہ بال جھڑ گئے ہے نا یہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے کی بات کرنا ہوں مولا علی کو جواب میں آج بھی ہمارے نوجوانوں کو بہت ناس ہے بال نہیں اگرے ہیں تو اتنا ہزاروں روپیہ بال سر پہ اگانے پہ خرج کر رہے ہو اچھی بات ہے زینت اچھی بات ہے خوبصورتی اچھی کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں جو چاہے کرو ہم کہے بس گناہ ہم اب کب بس اچھا کھاؤ اچھا پہنو سید کرو تفریہ کرو لاکھوں روپے کی بجائے کروڑوں کی کار میں گھومو اگر اللہ نے دیا ہے سب کرو مگر گناہ مت کرو حرام کام مت کرو لوگ کہتے تو اجازت دیتا ہے کہ لوگ قیمتی سواری پہ بیٹھا کریں میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا منع کرنے والا میں تو نبی کا گناہ ہوں ارے جب میرا نبی قیمتی سواری پہ بیٹھا تو میں کیوں منع کروں کون کو قیمتی سواری پہ بیٹھنے سے کہ کون سی قیمتی سواری تھی میں نے کہا تو سیب کسوا کو دیکھ رہا ہے ارے براہ سے بھی پار کر امین القادر تو اجازت دے رہے لوگوں کو سیر و تفریقے لئے میں نے کہا میں کیوں سیر سے روک سکتا ہوں جب میرا نبی سیر کے لئے گیا سبحان اللہ دی اصرا ان کی شان تھی وہ جنت کی سیر کو گئے ہم جنت کی سیر کو نہیں جا سکتے تو کم سے کم باغوں کی سیر کو جائے پھولوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں نہروں کو دیکھیں خدا کی قدرت کو یاد کریں میں دکیان اسی خیال کا آدمی نہیں کہا سب کرو بس گناہ مت کا حرام کام مت کا تفریق کے لئے جاؤ شربت پیو شہد پیو دودھ پیو شراب مت پیو اچھی کاروں میں گمو گھمن مت کرو اللہ کو بلکہ کار میں بیٹھ کے سوچو کسی بھیق مانگنے والے لنگڑے کو دیکھ کر اس کے پیر لے لیے مجھے کار دیا شکر کرو آپ کو بتاؤں ہمارے مذہب میں تو شکر کی بڑی فضیلت ہے میرے آقا علیہ السلام کے گلاموں صوفیہ فرماتے ہیں کھا کے شکر کرنے والا اور نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا سواب میں دونوں برابر برابر جو سواب نفل روزہ رکھنے والے کو صبر کی بنیاد میں ملتا ہے پیٹ بھر کھا کے شکر کرنے والوں ہمارے یہاں تو شکر اور صبر دونوں یقصر عبادت ہے اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو دے ہمیں شکر والا بنا ہمیں شکر والا بنا جو لنگا رہ کے صبر کرے اور جو پہن کے شکر کرے سواب میں دونوں برابر برابر شکر والے بنو کار دے گھمل نہ کرو میری میری وجہ سے اپنی وجہ سے کچھ اسی میں فیرون مارا گیا میں کہو کہ فیرون مارا گیا دے وہ کسی مفقر میں کتنا اچھا اچھی بات بیان گی دریا پھٹا توجہ دریا پھٹا حضرت موسیٰ پار لگ گئے اسی رستے سے حضرت موسیٰ بھی جا رہے اسی رستے سے فیرون بھی جا رہے موسیٰ پار لگے فیرون گر کو ہوا فرق کیا تھا فیرون کہہ رہا تھا میں چل رہا ہوں گر کو گیا موسیٰ کہہ رہے تھے تو چلا رہا میں مکال دو نعمتیں میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ نعمتیں تو تیری وجہ میں ہوں ہی کیا میری اوقات ہی کیا شکر کرو شکر والے بنو کیا فائدہ ہوگا لئین شکر تم لازی دنکم جب تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے شکر کرتے نہیں عیج کرتے یاشی کرتے حرام کام کرتے تو عرض کر رہا تھا مولا مشکل کو شاہ نے فرمائے اور تم پہ کیا گزی تو کہا بال جھڑ گئے علی کتنے دن میں کتنی بار بال پر گھمن کرتے ہونا کبھی سوچا یہ جھڑیں گے اور ان کو جھڑنے سے بچانا ہے قبر میں تو سجدہ کرو شکر کرو عبادت کرو توبہ کرو استقفار علی جن آنکھوں پہ گھمن تھا وہ آنکھیں پگل پگل کر بے گئے آنکھیں پگل کے میں جن خوبصورت گالوں پہ اتراتے تھے ان کو قبر کے کیڑے کھا چکے کفن تو کب کا ختم ہو گیا بلکہ کب کفن ختم نہیں ہوا کفن جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر گیا اور پیٹ پھٹا تو اتنی بدبو ہے قبر میں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی اور عذاب نہ بھی دے صرف ہماری پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو اس سے بڑا ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا یہ سن کر مولا کائنات اتنا روئے عذاب قبر سن کر جس کو سن کے ہم مسکراتے ہیں تو مولویوں کا کام یہ سب بات کرنا مولا علی سن کے اتنا روئے عذاب سید ابن مسیب کہتے ہیں جب عذاب قبر سنا علی نے اتنا روئے کہ مجھے ایسا لگا کہ روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے تو میں اللہ سے دعا کرنے لگا اللہ علی کو صبر دے کہ وہ رونا ان کا تھم جائے یہ ہے ان لوگوں کی شان جن کو جنت کی بشارتی ملے وہ علی جس کو جنت کی جس کو چٹھی تھے وہ جنت میں چلا جائے وہ عذاب قبر سن کر کے یوں رو رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے آؤ میرے بھائیو توبہ کرو پلٹو پھر کہتا ہوں توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں کان کھینچنے کا نام نہیں استغفراللہ کہنے کا نام صرف توبہ نہیں جب کوئی اللہ والا محفل میں آ جائے تو اس کی موجودگی میں توبہ کرنا قبولیت کا سبب ہے اس کی بشارت ہے ہمارے درمیان تو فاطمی دولہ موجود ہے اتنے سارے سادات میں ہو جائے توبہ کرو لیکن توبہ کیسی توبہ ایسی جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سراغ سے اندر نہیں جاتا اندر نہیں جاتا ایسے جو بندہ گناہ سے نکلتا ہے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہیں پلٹتا جو ایسی توبہ کر لیں تو اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے با 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 با